بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر 91 عنوان ہے نفس دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھنے کا روادار نہیں نفس کی مثال کچھوے کسی ہے کہ کچھوے کو جب بھی ذرب کاری لگائی جائے تو وہ موں چھپا لیتا ہے جبکہ اس کی جسمانی صورت ایسی ہے کہ اس کے جسم پر لگائی جانے والی کوئی ذرب اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتی البتہ اس کے موں پر لگنے والی ذرب اسے مارنے کا موجب بن سکتی ہے لیکن موں کو چھپانے کی اس میں ایسی مہارت حاصل ہے کہ ہر ذرب کے موقع پر وہ بہت فنکاری اور تیزی سے موں کو چھپا کر ذرب سے بچ جاتا ہے یہی حال نفس کا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی وار کارگر ثابت نہیں ہوتا سوائے ذکر عبادت نیکوکاری وغیرہ کے لیکن غلط آداتوں محول کے اثرات بد کی وجہ سے ذکر و عبادت اور نیکوکاری کے لیے اس میں نہ صرف یہ کہ طبعی مناسبت موجود نہیں ہوتی بلکہ وہ نفس پرستی کے آخری حدود پھلانگنے لگتا ہے رسمی نیکوکار افراد کے نفس کی حالت بھی عام طور پر یہی ہوتی ہے کہ ہرس و حویس اور حسد و جلن کے جذبات انہیں بے قابو کر دیتے ہیں اور نہیں تو یہ جذبات ان کے دل کو فاسد اور بے چین ضرور کرتے رہتے ہیں مثلا نفس سیاست معیشت معاشرت اور اجتماعی زندگی میں اپنے ساتھیوں اور جاننے والوں اور معاصر شخصیتوں کو آگے بڑھتے ہوئے ترقی کرتے ہوئے اور معاشرے میں اپنا مقام بناتے ہوئے ہرگز دیکھنا نہیں چاہتا حتیٰ کہ مذہبی دائروں اور دعوتی محاصر پر کام کرنے والے افراد کے نفس کی بھی عام طور پر یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کا نفس بزبان حال کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے دعوتی محاصر پر دوسروں کی پیش قدمی اور لوگوں کا دوسرے دائیوں اور شیوخ کی طرف رجوع یا دوسرے دائیوں اور شیوخ کی افراد معاشرہ میں مقبولیت یہ ایسی بات ہے جو میرے لئے تشویش کا موجود ہے اگرچہ فرد بظاہر اپنے وقار اپنی دائیانہ حیثیت اور اپنے تقدس کو قائم رکھنے کی خاطر عملی طور پر اس کا اظہار نہ کر سکے اور ایسی شخصیتوں کی مخالفت نہ کر سکے لیکن اس کا نفس انہیں آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر کروٹ ضرور لیتا ہے نفس کی ان خطرناک شرارتوں اور فریب کاریوں کی وجہ سے ہی بزرگوں نے طالبوں کے لئے یہ تجویز کیا ہے کہ وہ عرصہ تک صحبت و ذکر کا خصوصی احتمام کریں اور عرصہ تک لوگوں سے غیر ضروری تعلقات کو قطع کر دیں نفس کی فریب کاریوں سے بچاؤ کی یہی محصر صورت ہے بہت شکریہ و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ